لاغن کرا ممبئی تک ڈاٹ ان ور ہم سے الگ بندہ ہو جاتا ہے ابھی ٹوس ہو رہی ہے اس سے پہلے باتیں کر رہے ہیں ہس رہے ہیں چٹکلے بہت سناتا ہے اتنے زیادہ اس کے پاس چٹکلے ہیں کتابیں ختم ہو جائیں گے اس کی چٹکلیں نہیں ختم ہوں گے اور ہر ایک چٹکلہ نیا ایسا نہیں کہ سنا ہوا گا آپ نے بابی آزم کو جمانے کا نہیں اب کا نیا ابھی بھی چاہے تو دو چار سناتے گا برد شاید وہ شریف بادی بھالا دے آہ نہیں میرے پاس دو دی نہیں میں سارے زندگی آف تے فیڈ میں کتنا کانفرٹبل رہا ہوں میں درسنگ میں صرف ایک دو بھال لڑائی کی میں فیمیس اس لیے ہو گیا کہ میں نے ایک دو بھال بھالا مارا تو میں لگا کے بہت لڑتا ہے اب بھجی سے بھوچ لیں میں کبھی بھی نہیں لڑا درسنگ میں کبھی لیٹ بھی نہیں ہوا لیکن میرے ریپوٹیشن ایسی ماشاءاللہ بیلڈ کر دی گئی کہ میں بہت بیٹ بوہ ہوں ہاں میں ینگ ڈیز میں جاتا رہا ہوں اور ماشاءاللہ بھجی نے کوئی کلب میں اس نہیں کیا لیکن تو یہ بھی جاتے رہے ہیں ماشاءاللہ اور ساری ٹیم جاتے رہے ہیں سارے جو شروفہ بنے ہوئے ہیں ہندوستان پاکستان کے یہ سارے چھپے رستے میں سب جاتے ہیں پارٹیاں کرتے ہیں اچھا میں پارٹی کی باہت بتاتا ہوں ایک بار ہم لوگ اکٹھے باہر گئے اکٹھے باہر گئے بھائی صاحب دس بجے ہوئے جی جب گڑی دیکھیں ابھی تو دس ہی بجے روک جاؤ جار اور یہ گڑی باندھی ہوئی ادھر گٹے پہ تھوڑی در بہت پینٹ اٹھا کے دیکھیں ساڑھے چار ہو گئے یہ ایسا بندہ اور پارٹی اگر کرنی ہے تو شوہ بکتر کو پتا ہے کہاں جانا ہے تو یہ جو بات کر رہا ہے کہ سارے جاتے تھے لے کے کون جاتا ہے کپتان یہی تھا اب جس کے بعد پیسہ ہو وہی لے کے جائے گا چلو میں تو کہتا ہوں پیسے کی بات نہیں ہو اس کا آدھا پیسہ مجھے پاس ہونا میں کہتا ہوں ٹی وی سے کام ختم کرتا ہوں اتنا پیسہ سے آئی پیل میں ایک تو جب ہم نے آئی پیل شروع کیا یا ہمارے پیسے بنانے کی باری یہی پاکستانی کبھی دوزار ایٹ میں آئی پیل بند ہو جائے کبھی دوزار سولہ میں بند ہو جائے اخری آپ کو پرابلن کیا ہے پاکستانی پیسے کیوں نہ کمائیں پورو دنیا کا واقعی میں بریٹ لیے کام کرنے ہیں مزے کی بات آتا ہوں میں کہا بریٹ دیکھ میں جا رہا ہوں تیری باری ہے کہتا ہی کیا کہہ رہا مطلب what are you saying میں کہا listen make sure there are two advises pay your taxes don't get involved don't get involved with the police if they catch you for anything reason anything unreasonable I am also police by the way you're police yes پنجاب police پنجاب police دیکھے گنڈا پاہ رہ گیا گنڈا پاہ رہ گیا so میں نے کہا بریٹ دیکھ ہمارے نسیب میں اتنی تھے جتنا ہم نے کمایا بریٹ اللہ تجھے خوش رکھے کما بیٹا جتنا کما سکتا وہ ایسا لگا ہے وہ گھرین جاتا but شعب ایک نا on a serious note just take on a serious note you know ہمیں کوئی دککت نہیں ہے کسی کو بھی کوئی دککت نہیں ہے you know lot of people loves you guys there back home you know that your commentary was very very famous اور ویسے بھی بڑے بندے پیار کرتے ہیں but دککت تب ہوتی ہے جب کسی بھی مدے پہ کوئی بھی ایک کرکٹر اٹھ کے ہندوستان کی بدنامی کرتا ہے ہمارے جنڈے کی بدنامی کرتا ہے تو ہمیں سب کو دککت ہے میں میرے سن لو میں کیا کہنا چاہتا ہوں ہمارا آپس میں کتنا پیار ہے وہ ہم جانتے ہیں بڑھ ہمارے لوگوں کو اس پیار سے گصہ تب آتا ہے جب کوئی ایک بے تکا آدمی اٹھ کے ہندوستان کے اوپر ایسے داغ لگاتا ہے کہ یہ کشمیر ہمارا ہے یا وہ ہمارا ہے یا یہ ہمارا ہے بھائی وہ جن کا مدہ ہے ان کو سنبھالنے دو ہمیں اس میں نہیں جانا ہمارا قد اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم ان مدوں میں گسے ہم کرکٹر ہیں ہم کرکٹر بن کے رہے ہیں ہمیں پاکستان سے بھی پیار ملا ہے آپ کو ہندوستان سے بھی پیار ملا ہے تو ہم وہ پیار کو کیوں نہ بات کس کی بات کرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے یہاں سے میں سمجھا نہیں کس کی ریفرنس سنی فائنل کے بہت بہت سے ایسے لوگ ہیں سنی فائنل کے بہت اس مدے کو اٹھایا گیا تھا شاہد افریدی نے بھی اس کے بعد کافی کچھ کہا تھا دیکھو بات ایک بندہ کرتا ہے تو اس میں پستے سب ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ شوہ بکتر کے ساتھ باتیں کرتے ہو کیوں کرتے ہو کیوں کرتے ہو شوہ بکتر سے بول چال بند کر دو کیونکہ وہ پاکستانی ہے کیونکہ بلکل کیونکہ وہاں سے اگر آپ ہمارے جھنڈے کی توہین کروگے ہمارے ملک کی توہین کروگے تو وہ تو پتے برداشتی ہے افریدی نے جھنڈا سیدھا کر کے دیا تھا اکرام بھی وہیں پہ تھا سن موریز میں وہ جھنڈا انڈیا ترنگا آپ کا نیسے گرہا تھا تو اس نے اٹھا کے سیدھا کیا بڑی اچھی بات ہے دیکھو جو اس نے سیدھا کیا میں یاد ہے وہ تصویر یاد ہے نا آپ کو تو آپ کے پاس تھا نا تو اس نے سیدھا بھی کیا تھا وہ بڑی ہائلائٹ ہوئی تھی خبر بھی تو افریدی کے بحاف پہ میں جواب نہیں دے سکتا وہ ایسا کیوں کہا اور نے کیوں ریفرنس دیا جہاں تک میری بات ہے اب مجھ سے پوچھ لیجی دیکھیں میں کبھی بھی بلیو نہیں کرتا کہ دل میں نفرت رہ کے آپ کے پاس ہوں یا میں آپ کی نفرت میں آپ کے بات کروں مجھے نہ ہندو سے نفرت آپ مجھے جانتے ہو اچھترے مجھے نہ کسی کاس سے نہ کریٹ سے نہ کسی مذہب سے مطلب میں آپ کو جانتا ہوں آپ بتا دو سب کو کی what do you feel about India what do you feel about Indian people and we are one مطلب اگر دیکھا جائے تو ہم ہندوستان پاکستان مطلب ہم ایک جیسے دکھتے ہیں and why do we have so much of کی اتنی نفرت اس لیے کیونکہ یار ہم ایک دوسرے کے خلاف کلنے لگے ہیں اس لیے یا پھر ہم بے تکا ایک دوسرے کو باتیں بولتے ہیں چڑھانے کے لیے یہ کیوں ہے بجی میں زیادہ deep نہیں جاؤں گا because we gotta go back in the history دیکھیں two nation theory سے لے کے آج تک کی بہت لمبی history ہے ہم اس پر believe کرتے ہیں two nation theory میں کرتا ہوں دیکھیں ایک ہمارا ایک ایک ideology ہے اس ideology کو بات کرنے چلیں گے تو بہت بہت دور نکل جائے گی میری بات میں ہمیشہ believe ہی کرتا ہوں جتنا مجھے پیار ہندوستان میں ملا مجھے نہیں لگتا کسی پاکستانی کو اتنا پیار ملا ہوگا میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی فیمس پاکستانی کوئی ہندوستان میں ہوگا میں یہ میں یہ مانتا بھی جانتا بھی اور میں یہ بہت loud and open کہتا ہوں پاکستان میں جا کے مجھے میڈیا بھی ہندوستان نے سکھایا مجھے لگتا ہے cricket lovers جو اچھے مقابلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اب again اس کا بھی ایک background ہے کیوں نہیں پر کیا یہ ایک ورلڈ کپ کے بڑے مقابلے میں سامنے آنے پہ کیا مائنے رہ جاتے ہیں انڈیا ورسز پاکستان دو ایسی ٹی میں جن میں گنتی کے کھلاڑی ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھیل چکے ہو میں ایک باہ بتاؤں مجھے مجھے یہ لگتا ہے کہ ریونی کو چھوڑ دیں ٹی آر پی کو چھوڑ دیں آپ کی ٹی آر پی کو چھوڑ دیں سٹار سپورٹ کی چھوڑ دیں ہمارا چھوڑ دیں سارا میڈیا ایکٹیویٹڈ ہے مجھے جو خوشی یہ ہوتے اس میچ کی وجہ سے ہماری ینگ جنریشن بال پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں وہ چاہے آپ کی طرف سے ہو وہ بھی ہمارے بچے ہیں یا ہمارے بچے ہوں وہ ٹیلنٹ ایک دفعہ موقع دھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کاش کلیش یہ ہو جائے اس کلیش میں اپنے ہیروز تلاش کرتا ہے وہ بابر آزم ہے ہماری طرف بابر آزم بھی اچھا کھیلتا تو آپ کو بھی اچھا لگتا نا ویراد کولی کھیلتا اچھا تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے لیکن وہ ہیروز تیار ہو رہتے ہیں یہ بیسیکلی مقابلہ ان دنوں کے لیے ہوتا ہے جیسے نیرو کپ میں میں ایٹی سکس میں ایٹی فور تھا وہ ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے انڈیا پاکستان میچ اس لیے ہونے چاہیے اور فریکنٹ لی ہونے چاہیے اللہ کرے ایسا ہو دیکھیں ہمارے بس میں تو ہے نہیں حکومتوں کی نیریٹیوز ہیں جب وہ سیٹل ہو جائیں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے دو تین سال میں ہم کسی ٹرمز پر آ سکتے ہیں دنیا ٹرمز پر آ رہے ہیں ایکنومکلی آ رہے ہیں تیموں کو آمنے سامنے رکھ کر یہ دیکھا جاتا تھا کس میں کتنا دم ہے تو واقعی آنکنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ اوور ریٹیڈ ہو گیا ہے انڈیا ورسز پاکستان صرف ایک انپریڈکٹیبل مقابلہ ایک دباؤ والا مقابلہ سمجھیں یا واقعی کانٹے کی تک دیکھیں کوئی ایک سمیں تھا جب پاکستان کی ٹیم بہت تگڑی ٹیم تھی اور ہماری ٹیم بھی بہت اچھی ٹیم ہوا کرتی مقابلہ ہوتا تھا تو برابر کا مقابلہ ہوتا تھا بٹ ریسنٹلی دیکھا جائے تو پچھلے کچھ دس یا بارہ سال سے پاکستان کستر جو کرکٹ کا ہے جو میری نظر میں کی آئی مائٹ بی رونگ کافی نیچے گر گیا اگر بیٹنگ دیکھی جائے تو بہت زیادہ ہلکی ہو گئی ہے کوئی ایسے بلے باز آئے نہیں ہے جو لگیں کی آکے رن بنا سکے ٹیسٹ کرکٹ میں اسپیشلی اگر میں بات کروں ٹی ٹونٹی ایک ایسا فارمٹ ہے کوئی بھی آکے رن بنا سکتا ہے اور اس میں آبیسلی کبھی کبھار کوئی نہ کوئی آکے رن مار دیتا ہے بٹ بارہ پندرہ سال میں ستر مجھے لگتا ہے پاکستان کرکٹ کا کافی نیچے گیا ہے اگر ایک سمیں اس سمیں کی بات کریں جب وہ نائنٹی ایٹ کی بات ہے جب انیل بائی نے دس وکیٹ لیا تھے اس پاکستان ٹیم کو اگر میں دیکھوں جہاں سائی دنور جیسے بلے باز زنزمامالحق جیسے بلے باز سلیم ملک صاحب جیسے بلے باز مطلب ایسے ایسے بڑے بڑے بلے باز اور بولنگ کی بات کوئی وسیم بائی وکار سکلین مشتاک مطلب کیا ٹیم تھی وہ اس ٹیم کے ساتھ کھیلنے میں لگتا تھا کہ واہ یہ ٹیم ہے کوئی ٹیم ہے کی ملکہ ان کو اگر ہرانا ہے تو دم خم لگانا پڑے گا اور آج اگر انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو مجھے ایسا وہ لگتا نہیں کہ وہ کمپیٹ کر پائے گی انڈیا کے ساتھ کیونکہ وہ ایک یا دو خلاڑی ہیں پاکستان کی ٹیم باقی وہ ہے نہیں پر انڈیا کا اگر صحیح مانے میں کوئی مقابلہ اگر کوئی کرتا ہے مجھے لگتا ہے یہاں وہ انگلینڈ کی ٹیم ہے یہاں پھر وہ اسٹریلیا کی ٹیم ہے جو انڈیا کا ٹھیک طریق سے مقابلہ آج کی طریق میں کرتی ہے پاکستان کا کوئی ایکس فیکٹر ہے شویب کیونکہ دوہزار گیارہ ورلڈ کپ کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو کم سے کم ناموں کے حساب سے بھی کئی نام ایسے ہو جاتے تھے جس سے لگتا تھا کہ ہاں اس سے چالنج ہو سکتا ہے ایک مقابلہ ہوگا شویب ورسز سچن ایسی چیزیں ہوتی تھی پر ابھی تو ایسی بات ہی دیکھیں دیکھیں ایٹی فائف سے لے کے ہم ٹو تھازدہ ہم نے رول کیا ہے تو بھی ڈیڈ نوٹ ونڈ ان بیٹوین دورن دورڈ کپ اس پر نائنٹی ٹو ورلڈ کپ جیتے ہیں نائنٹی سکس کا قوارٹر فائنل کئے لیں نائنٹی نائنٹی کا فائنل کئے لیں آپ خود دیکھ لیں ہماری پروگرس دیکھ لیں دیکھیں سمہاو ہمارا ڈیکلائن آیا جب ہم ہمارے بورڈ میں میڈیوکٹی آئی جب آپ کے آپ کے ذہن میں میڈیوکٹی آتی ہے تو میڈیوکٹی میں ایک چیز بڑی ثرائب کرتی ہے وہ ایوریج بندہ ہے ایوریج بندہ ایوریج کام کرنے ایوریج کام کرنے کوشش کرے گا ایوریج اس لیے پسند کرتا ہے عام بندے کو عام ٹیلنٹ کو کہ اس کو سوٹ کرتا ہے میڈیوکٹی is the killer of پاکستان کرکٹ ایوریج بندہ لاتے رہے ایوریج لیڈر لاتے رہے ایوریج کیپٹن لاتے رہے مکھ نکال دی اس نے ہماری پاکستان کرکٹ کی اور پاکستان ڈیکلائن میں شروع ہوگا دو ہزار دو سے یہ ٹرینڈ شروع ہوا ایک تیز کھیلنے والے نے برباد کر دیا ایک سلو کھیلنے والے نے برباد کر دیا تو اس ان بیٹوین میں ہمارا ہیرو شاید ہم identify نہیں کر پائے کہ ہمارا ہیرو شاید یوسف ہونا چاہیے تھا آپ کے ہاں تو ہیرو بن گیا سچن وہاں پہ تیز کھیلنے والے ہیرو کیوں نہیں بنا ہیرو آپ نے وہی رکھا اسی کو فالو کیا ورات کو اسی نے فالو کیا میڈیوکرٹی کی ویسے پی سی بی کی لیڈیشپ دیکھ لیں میں کھلایاں بولتا ہوں ایوریج فیصلے کرتی رہی ہے ایوریج کام کرتی رہی ہے دیکھیں پی سی بی شوڈ نوٹ رن ایز ای پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ میں بار بار کہتا ہوں آج کل باتیں کر رہے ہیں ایسیڈ بیلڈنگ کی جب میں تین مہینے سے کہہ رہا ہوں پی سی بی ہیس تو رن لکھ ایک کوپریشن کوپریشن کے لیے آپ کو لینڈنگ ہینڈ چاہیے ہوگا کمپنی کے لیے آپ کو کمپنی بنانے ہوں گے آپ کو پروپٹیز میں گھسنا ہوں گا آپ کو گروسی سٹور بنانے ہوں گے آپ کے ساتھ انڈیا نہیں کھیل رہا ہم کب تک ڈیپینڈنٹ رہیں گے انڈیا کے پیسے پہ کب تک ڈیپینڈنٹ رہیں گے آپ کو ایسیڈ بیلڈنگ میں جانا ہوگا آپ کو ایسیڈ بیلڈنگ میں جانا ہوگا پہلے آپ اپنا براڈکاسٹنگ تو خود شروع کریں کیا بی سی سے آپ نے براڈکاسٹنگ خود نہیں کرتی کرتی ہے نا کیا آپ ساتھ سے آٹھ بلین یا دس بلین آپ نہیں بنا سکتے براڈکاسٹنگ آپ کے اوپر رائٹس کا پانچ بلین نہیں بنا سکتے آپ وہی پیسہ اٹھا کے آپ پروپٹیز بھی نہیں جا سکتے این ایف ایل میں جائیں آپ موڈل ٹھائیں فیڈر لیگز بن رہی ہوں آپ پہ فیڈر لیگز ایک تو بڑی لیگ ہے نا فیڈر لیگز آگئے فیڈر لیگز میں اگر آپ آپ ان کے جائیں ان کے گروسی سٹوٹ بھی کھلے ہوئے ہیں مرجن ٹائزی کے آن لائن کی شروع کریں آپ جب تک یہ کام نہیں کرو گے آپ پی ایس ایل میں بار باری کہتا ہوں اگر موقع اللہ نے دیکھیں شویتا we are struggling financially آپ نے بھی گھر ایسی سی کے تو پیسہ روگ لیا ہمارا تو کہاں جاؤ گے بات تو بری بات تو پرشانی کیا میں کہہ رہا ہوں پیسے دس ہال سے کہہ رہا ہوں ٹڑو اکییڈمیاں شیڈمیاں چوڑو آپ یہاں پہ ہوتیلز خڑے کرو بوتیکس خڑے کرو اپنی مرچنٹائزن شروع کرو اپنی بوتیکس خڑے کرو جب تک پیسہ نہیں آئے گا ہماری کرکٹ میں ہمارا جب جو ہی پیسہ ڈرائ آؤٹ ہوا نا پی سی بھی سے ہمارا حال ہاکی سے بھی برا ہو جانا ہے خواب کی بات سے آپ نے شروعات کی تھی اور وہیں پر آئے ہیں پاکستانی ٹیم کا صرف خواب ہے ابھی ہندوستان کو بیٹ کرنا نہیں جی 24 کو 20 بھی سور گرنے ہیں لگ پتہ آپ کو بھی جائے گا کہ کس کے بعد میچ پڑا ہے پاکستان ٹیم بہت تگری ٹیم ہے باولنگ آپ انڈر ایٹ کر رہے ہو اب ہمارا میٹل آرڈر انڈر ایٹ کر رہے ہو ہمارا اپنے فخر ایک چل گیا وہ شرجیل بھی آیا جاتا تو دس میں سے دو میں ایک ساتھ آور گیل جاتا تو آپ کے پلے پڑ جانا تھا دیکھیں الٹی میٹلی آپ کو بیس آور کھیل کے جیتنا پڑے گا ہم سے ہم ووک آور نہیں ہیں نہ آپ ووک آور ہیں آپ پیسے لگا کے یہاں پہنچیں ہم اپنی مینج سے یہاں پہنچیں اور ہم بھی اپنے پیسے لگا کے پہنچیں لیکن دیکھیں match تگڑا ہوگا مجھے صرف ایک وری ہے وکٹ اچھا بنے وکٹ اچھا بنے اپنے دیکھے تھوڑے یہاں پہ بول رکھ کے آرہا تھا بلے پہ نہیں آرہا تھا دوسرے لنگز میں بول کچھ بہتر آرہا تھا تھوڑے وکٹ پہ پیر ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ دو سو پہ دو سو چیز ہونا چاہیے اور پاکستان has a capacity to win against india and as again and again again and again i'm saying that ہم بہت فیوریس ہیں گرمی ہم بیٹھے ہیں نیو جلینڈ کے ساتھ اور انگلینڈ کے ساتھ ہمیں آپ سے دعا ہوں ان پہ گرمی ہے پیسے کی آدھار پر پہنچے نہیں وہ مزاک سے گئے پیسے آدھار پر نہیں پہنچے دیکھیں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقابلہ جیسے شوئیب کہتا ہے دوسرہ نگر پاکستان بناتی ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی حالت تجھے تو 2017 لوگ نہیں لگا تھا کہ وہ وہی تو بکران کے ساتھ لگ رہے تھے باتیں کری جا رہے تھے ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ لوگ جیتے ہو اچھی بات ہے اگر پاکستان کی کرکٹ ریوائی ہو نہیں چاہیے اگر ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے دیکھو آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا میں رکھ رہا ہوں کہ مجھے انڈین ٹیم کو دو سو رن بنا کے تو کوئی بھی میچ جی سکتا ہے بڑ وہ دو سو رن بنائے گا کون دو سو رن بنانے کے لیے پہلے سپنے سے اٹھنا پڑے گا فخر سپنوں سپنوں سے اٹھو گے تب ہی سپنے پورے ہوں گے دیٹ کیا ہے آج کی ڈیٹ آپ ڈیٹ کی آپ دیکھ لو ٹائم بھی دیکھ لو ڈیٹ کیا ہے میری دیکھو یار یہی باتیں آپ 2017 میں کرتے رہے ہو میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ کو پھر مو کی کھانی پھڑے دیکھتے بڑی باتیں مت کر رہے ہیں اٹھنا بات کر رہے ہیں دیکھو آپ کو کہ ہاں اچھا میچ ہوگا ہم کریں گے بہت بڑا میچ ہوگا بہت بڑا میچ ہوگا کرنے کیسے لئے تو پھر بات آپ ندانہ کی دو سو رن بن جائیں گے بیٹا ہے بیٹا پھر آپ میچ ہار گیا ڈیٹسوں میں نہیں کر سکتا وہ بنگلہ دیش کے لئے تھا اس کا پھر بدلہ بھی ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بہت اچھے نہیں آپ اچھے کو نا میں کہہ رہا ہوں میں کہہ آپ جیت سکتے ہو آپ کو کوئی بھی جیت سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں بنگلہ دیش بھی جیت سکتی ہے کوئی بھی جیت سکتا ہے پجابی کی film نہیں بن رہی یہ میچ ہونڈ لگا جناب آج کل جد میں میچ ہونڈ دے وہ film ہی بن رہی ہے چلیے بہت 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 دھنیواد بہت بہت دھنیواد اس پوری چرچہ کے لئے لگن کریں ممبای تک ڈاٹ ان ور